بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں وزیراعظم عمران خان اور مولانا تارک جمیل کی جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے قوم کو ایک میسج دیا ہے کہ دیکھیں ہم نے ہاتھ نہیں ملائے ہم گلے نہیں ملے تو گیترنگز میں اس چیز کا خیال کریں پہلے تو گیترنگز سے بچیں جتنا ہو سکے گھر میں رہیں سب سے پہلے آپ کی جان ہے اس کی حفاظت کریں اور جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں لوگوں سے دور دور رہیں اور بار بار ہاتھ دوتے رہیں وضو کرتے رہیں بلکہ نمازیں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا قرآن پاک کی سورہ نشرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل میں آسانی ہے دیکھیں پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہمیں تو ہر چیز کے بارے میں قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے اور جو نہیں وہ حدیث سے ہمیں مل جاتا ہے سائنس تو آج جا کر ان چیزوں کے انکشافات کرتی ہے ان چیزوں کو دریافت کرتی ہے پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو لیکن ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی یہودی کوئی عیسائی اس کا علاج دریافت کرے گا کیونکہ ہم تو جب بھی کوئی کام کرنے لگیں کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی کو ٹچ کرنے لگیں تو یہاں فتوے جاری ہو جاتے ہیں جو مذہب کے ٹھکے دار ہیں جو دین فروش ہیں انہوں نے اس امت کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیا ورنہ اس امت نے ایسے ایسے سائنس دان پیدا کیے جن کو آج تک سٹیڈی کر رہے ہیں یہی عیسائی اور یہی یہودی ہم بس دھڑا دھڑا حافظ پیدا کر رہے ہیں جو رٹے لگا کر یاد کر لیتے ہیں اور پتہ کچھ بھی نہیں کہ اندر ہے کیا دوسری طرف جہاں ساری دنیا اس بیماری سے پریشان ہے تو افغان طالبان کو اس بیماری سے فائدہ ہو رہا ہے افغان حکومت نے ریکویسٹ کی ہے ان سے کہ جو ایران کے ساتھ بارڈر لگتی ہے وہ سارا علاقہ آپ کے قبضے میں آتا ہے تو آپ وہاں سے آنے والے لوگوں کو رکیں کیونکہ ہم اس پر قابو نہیں پاسکتے دوسری طرف جو امریکی افواج ہیں جو وہاں سے نکل رہی ہیں ان میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے دس فوجیوں کا امریکہ نے بتایا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں فوجی ہیں جو کہ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کو امریکہ پہنچتے ہی وہاں پہ سب سے الگ رکھا جائے گا اکیس دن تک ان کا علاج ہوگا اور پھر ان کو اپنے اپنے گھروں میں جانے دیا جائے گا دوسری طرف جو افغان افواج ہیں جو اشرف غنی کے انڈر میں آتی ہیں انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے اور یہاں امریکہ چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد اپنے فوجی وہاں سے نکالے تو لگتا ہے کہ بہت ہی جلد اشرف غنی کا تختہ بھی پلٹنے والا ہے کیونکہ اگر امریکہ بھی وہاں سے چلا گیا اور جو اشرف غنی کی جو افغان فوج ہے وہ تو ویسے بھی اس قابل نہیں ہے کہ لڑ سکے تو اشرف غنی کا اور جو بھارتی فوجی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو خفیہ ایجنسیاں والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا لگتا ہے کہ بہت جلد بہت برا حال ہونے والا ہے اس کے علاوہ پھر جب کل امریکہ میں سٹاک مارکٹ کو کھولا گیا تو تین منٹ کے اندر اندر وہ نو فیصد گر گئی ایسا ریکارڈ کریش ہوا کہ ان کو تین منٹ میں ہی مارکٹ کو بند کرنا پڑا ٹی ایس ایکس ڈاؤو دس فیصد گر گیا جرمنی کی سٹاک مارکٹ گر گئی ہے یوکے کی سٹاک مارکٹ گر گئی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں خوف پھیلا ہوا ہے ایسا خوف آپ کو کبھی تاریخ میں نہیں نظر آیا ہوگا دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی وہ حالات نہیں تھے جو حالات آپ کو آج نظر آ رہی ہیں نیو یارک سٹی جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی دن رات نہیں ہوتی چوبیس گھنٹے آپ کو وہی حلہ گلہ وہی حسل بسل ٹوئنٹی فور آرز سب کچھ چل رہا ہوتا ہے وہاں پر آج آپ نیو یارک کو دیکھیں وہاں پر آپ کو بندہ نہیں نظر آ رہا خاموشی سنسان سڑکوں کو دیکھ کر خوف آ رہا ہے اور سٹورز کا آپ لوگ جا کر حال دیکھیں خالی پڑے میں لوگوں نے زخیرہ اندوزی کر لیا گھروں میں خوراک کی یہی حال عربوں میں ہے یہی حال یورپ میں ہے یعنی تمام حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہے اور گھروں میں آپ کب تک رہیں گے دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا کتنا زخیرہ کریں گے اور وہ کب تک چلے گا اور ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان برخاص رحم فرمائے کیونکہ ہمارے پاس تو وہ انتظامات بھی نہیں ہیں اور یہاں پر جو لوگ ہیں جو روزانہ کماتے ہیں تو روزانہ کھاتے ہیں وہ کہاں سے زخیرہ اندوزی کریں گے وہ کیسے گھروں میں رہیں اور اگر وہ باہر بھی جاتے ہیں اور سب کچھ بند ہے تو ان کو کام کہاں سے ملے گا مزدوری کہاں سے ملے گی دیاری کہاں سے ملے گی کہ وہ اپنے بچوں کو جا کر کچھ کھلائیں تو اس لئے ہم بار بار آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پاکستان پر وہ اپنا خاص کرم فرمائیں جب چین میں یہ بیماری آئی تھی اور وہاں کے سٹوڈنٹس جو پاکستانی سٹوڈنٹس تھے اپیل کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا سچ ٹی وی اردو بار بار کہتا تھا کہ ان سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ یہ وہیں پر رکیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس انتظامات نہیں ہیں یہاں پہ تو پہلے ہسپتالوں میں بیٹ خالی نہیں مل رہے تو چین میں آپ کا علاج ہو جائے گا یہاں آپ آئیں گے نہ آپ کا علاج ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی تب یہ سارا میڈیا شور مچا رہا تھا کہ عمران خان ظلم کر رہا ہے پاکستان آنے نہیں دیا جا رہا ہے ان سٹوڈنٹس کو اب کہاں ہے وہ میڈیا اب ذمہ داری اٹھائیں نا اس بیماری کی جو یہاں پر بیماری لے کر آئے ہیں ان کی بیماری کی ذمہ داری اب یہ نون لیگ والے پیپرس پارٹی والے اور میڈیا والے اٹھائیں آپ مجرم ہیں اس قوم کے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یونیسیف کی ریپورٹ آئی کہ یہ جراسیم ستائیس اٹھائیس ڈگری سنٹی گریڈ میں مر جاتا ہے تو سچ ٹی ویوردو نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو انسانی جسم کے اندر یہ پندرہ دن تک کیسے زندہ رہتا ہے انسانی جسم کا درجہ حرارت تو ستانوے اٹھانوے ڈگری سنٹی گریڈ سے کم نہیں ہوتا وہی بعد بعد میں ڈبلی او اے چوہ نے بتا دی کہ آپ اس اس میں نہ رہیں اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ گرمی میں مار جائے گا اس پر موسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا اور وال سٹریٹ جنرل کے مطابق دنیا ریسیشن میں جانے والی ہے خدا نہ خواستہ ریسیشن میں جانے کا یہ مطلب ہے کہ ہر ادارہ تباہ ہو جائے گا پھر جو پاکستان میں جو کرکٹ میچز ہو رہے تھے اس میں بھی انکشاف ہوا ہے کہ کراچی کی ٹیم میں ایک کھلاڑی کو یہ بیماری تھی اور باقیوں کو بھی چک کیا جا رہا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنی اپوزیشن پر اپنی میڈیا پر کہ آپ ہر طرح کے حالات میں اپنے ایجنڈا پر لگے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کیا کام کرنے والی ہے پاکستان کی اس میں بہتری ہے لیکن آپ ہر کام میں شور شرابہ کر کے حکومت کے اس قدم کو روک کر پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اب سب سے زیادہ کیسے سندھ میں آئے ہیں اور وہاں سے پورے پاکستان میں آ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو بلاول بھٹو صاحب جو بڑی بڑی شوخیاں مارتے ہیں آ کر انہوں نے کوئی کنٹرول نہیں رکھا ایران سے لوگ آتے رہے چین سے لوگ آتے رہے اور سندھ کا جو عالم ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پر جو تعلیم کا عالم ہے جو لا شعوری کا عالم ہے کہ جو بھی آتا تھا پورا پورا گاؤں اس سے ملنے آتا تھا اس کی آیادت کرنے آتے تھے تو یہ پھر پھیلتا گیا ابھی بھی جو ہم تعداد بتا رہے ہیں ہم تو وہ تعداد بتا رہے ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں لیکن ان علاقوں میں جہاں کی ہم آپ کو بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو ڈسپینسیاں تک نہیں ہیں پتہ کیسے چلے گا کہ کتنے لوگوں کو یہ بیماری ہے ہم آپ کو پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ مزدوروں کا کیا ہوگا اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو وہاں بھی چالیس فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اکاؤنٹ میں جو رقم پڑی ہے وہ چار سو ڈالر سے کم ہے یعنی اپنا ایک ہفتے کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے تو کیسے بیٹھیں گے گھروں میں کیسے چلے گا سسٹم تو ہو کیا رہا ہے وہ سنیں کہ جگہ جگہ لوگوں نے سٹوروں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں اسلحہ نکال لیا ہے لوگوں نے دوسری طرف جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گاؤں موت میں اور یہ گوبر میں اس کا علاقہ ملے گا آپ کو اور اب ہم آپ کو آخر میں جو خبر بتائیں گے جو سب سے اہم خبر ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے تاریخ کی سب سے اہم ایننگ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور بہترین چال چلی ہے انہوں نے عالمی برادری کو کہا ہے جس میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور چائنہ ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ آپ ہمارے کرزیں معاف کر دیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں واپس کرنے کے لئے اور آپ خالی ہمارے ہی نہیں عالمی برادری جو غریب ممالک ہیں ان کے کرزیں معاف کریں کیونکہ اگر آپ یہ معاف نہیں کریں گے تو یہ اس بیماری سے کیسے نپٹیں گے اور عمران خان کو آپ جانتے ہیں جب وہ کسی چیز پر شروع ہو جائیں ایک کیمپین وہ شروع کر دیں تو یہاں پر تمام غریب ممالک کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم اس بیماری سے لڑنے کے لئے لگائیں کیونکہ آپ کو دینے کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور اگر عمران خان صاحب اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا پیسہ ہم کرزوں کی قسطوں میں دے رہے ہیں اگر وہی ہم اپنی عوام پر لگائیں تو یہ ملک دن دگنی راج چگنی ترقی کرے گا اور اس طرح کی اپرچونٹیز میں کیونکہ عمران خان سے بہتر تحریک کا کسی کو بھی نہیں پتا ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہندوستان پر ترکیوں کی حکومت رہی ہے اور سارا میڈیا ان کا مزاک اڑاتا رہا اور ان کے پی ٹی آئی کے جو میمبران ہیں ان سے بھی پوچھتا رہا تو وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور سب یہی کہتے ہیں کہ ان کے موہ سے بات نکل جاتی ہے تحقیقات ہوئیں تو واقعی میں وہ جو بات کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کرتے بہرحال تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایسے موقعوں پر ایسی اپورچونٹیز سے یہ فائدے اٹھائے گئے ہیں کرزے ماف کرائے گئے ہیں اب اس کمپین میں ہماری میڈیا کو اور ہمارے سوشل میڈیا کے سارے فین کو چاہیے کہ اس کمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیونکہ جرمنی اور فرانس جیسے ملک تو اپنی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ گھر بیٹھیں ہم آپ کا خرچہ اٹھائیں گے لیکن یہ کام امریکہ اور برطانیہ بھی نہیں کر سکتے تو پاکستان کیسے کرے گا ہمارے مسائل تو بہت زیادہ ہیں تو ہمیں مسائل بھی زیادہ چاہیے تو ایسی صورتحال میں عمران خان نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پاکستان کو اس وبائی مرض سے بچا کر رکھے اپنا خاص کرم اپنا خاص فضل نازل فرمائے پاکستان پر اس کے بعد تمام امت مسلمہ پر اور اس کے بعد تمام دنیا کو اس مرض سے محفوظ رکھے ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں